الحمد کی تسبیح ہے اس پاک ذات کے لیے جس نے ہر شئے کو عدد میں گن رکھا ہے اور درود و سلام محمد و آل محمد پر جو ہر شئے کے عدد کو جانتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں فیض حسینی ٹی وی میں طالب علم حرف و عدد گلفام علی حسینی آپ سے مخاطب ہوں قرآن کریم قرآن مجید قرآن عظیم میں فرمایا گیا کہ مدد مانگو نماز سے اور صبر سے آج جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے بیمار کی صحتیابی کے لیے نماز ہے ایک اور اس کے بعد وظیفہ ہے یعنی وظیفہ برائے شفاہ مریض آپ یقین کریں اس وظیفے کے بعد از سر نو زندگی عطا ہو جاتی ہے بڑی سے بڑی بیماری ہے زدی سے زدی بیماری ہے قدیم سے قدیم مرض ہے آپ اس عمل کو کریں ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور کریں ایک مرتبہ کرنے سے ہی شفائی کاملہ ہوگی انشاءاللہ اگر آپ اسے بار بار کرنا چاہے تو ہفتے میں ایک مرتبہ اس عمل کو ضرور کریں ہاں آپ اسے ہر روز بھی کر سکتے ہیں دو رکت نواز ہے شفاہ یعبی کی نیت سے سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور تین مرتبہ سورہ توحید کی ترابط کرنی ہے دونوں رکتوں میں اور جس طرح صبح کی نواز پڑھتے ہیں اس طرح آپ نے نواز پڑھ لینی ہے مسلے پر ہی بیٹھے رہنا ہے آپ نے اور کسی سے بات چیت نہیں کرنی اور ایک ہزار مرتبہ آپ نے ناد علی پڑھنی ہے اول و آخر گیانا گیانا مرتبہ دروش شریف ضرور پڑھیں اور پانی پاس رکھ کے اس پہ بھی دم کریں اپنے جسم پر بھی آپ دم کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں مولا علی علیہ السلام کے توصل سے دعا کریں انشاءاللہ تعالی شفاہ کاملہ و آج رہا ہوگی